قانون منطرالے سے صلاح لیے ہیں اور یہ قریب قریب تیم آنا جا رہا ہے کہ سرکار پورے مسئلے پر سپریم کورٹ بھی جا سکتی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت دلی ویدان صباح میں وشیش چطر میں عدی سوشنہ پر چرچہ چل رہی ہے اور یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ وہ عدی سوشنہ کے خلاف کوئی پرستاو آج پارت کر سکتی ہے اس بیچ دلی ویدان صباح کے وشیش چطر کا دوسرا دن کندر کی عدی سوشنہ کے خلاف پرستاو پر چرچہ کے دوران منیش سوڈیا نے نشانہ ساتھا چرچہ کے دوران منیش سوڈیا نے کہا کہ کندر اور دلی سرکار کے بیچ چل رہی کھیستان میں یہاں کے عدی کاری خود کو پھسا ہوا محسوس کر رہے ہیں دلی میں کندر کے عدی سوشنہ پر عام آدمی پارٹی اور بی جے پی آمنے سامنے ہیں کانگریس نے اس کے لیے دونوں پارٹیوں کی سرکاروں کو ذمہ دا ٹھرائے سیدھے یہاں پر کچھ سوال سامنے آ رہے ہیں سوال نمبر ایک کیا زبردستی دلی کے اوپر حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے انڈیریکلی کندر کی سرکار اور جو لوگوں کا مینڈٹ ہے اس کو اگنور کر رہی ہے اور دوسرا سوال ایک ہے کہ اگر دلی سرکار کی بات کی جائے تو وہ کیا لگ سے بھی ایڈوائز یا سجھاب لینا اس کو گوارہ نہیں ہے جس طریقے سے کل کچھ ٹرانسور کیے گئے آج کچھ ٹرانسور کیے گئے اور جس طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں سیدھے چلتے ہیں ہاں پر ہمارے خاص میں ہمارے دکٹر سمبت پاترہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آپ بی جے پی کے نیتہ ہمارے ساتھ ہیں آپ کا سواگت ہے راغف چڑڑا ہمارے ساتھ ہیں عام آدمی پارٹی کے نیتہ ہیں آپ کا سواگت ہے اور امیت اس وقت ہمارے سمبت ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میرا سوال آپ سے ہے ڈاکٹر سمبت پاترہ سوال کھڑا یہ ہوتا ہے جب ہائی کوٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ پریسیڈنٹ کے ذریعے گورنر کے ذریعے نہیں چلائے جا سکتا ہے اور جو آپ نے آرڈینس دیا اور اب جو کچھ بھی چل رہا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ وقت آ گیا تھوڑا تالمیل بٹھایا جائے انڈریکٹلی آم ٹویسٹنگ نہ کی جائے دیکھئے پہلی بات ہے نشان کی دو چین چیزوں کو پشتتا کے ساتھ یہاں منج پہ رکھنا چاہیے نمبر ایک جو دو دن پہلے آروند کےج جیوال جی نے کنوٹ پلیس کے سنٹرل پارک میں کیابینٹ کی بیٹھک لگائی اور اس میں جو انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا ججمنٹ ہمارے فیور میں آ گیا ہے اور جو نوٹیفیکیشن کیندر کی سرکار نے جاری کیا تھا ایک طرح سے ہائی کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو رد کر دیا ہے تو سچائی جاننے کے وشکتہ یہاں ہے کہ ہائی کورٹ نے آج کلاریفیکیشن بھی دیا ہے کہ اس پرکار کا کوئی ڈیسیشن نہیں لیا گیا ہے اور تمام ہائی کورٹ کے جو کاغذات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں یہ ایک بیل اپلیکیشن کے اوپر ہائی کورٹ سنوائی کر رہی تھی ایسے میں جب یونین کابینٹ کا کوئی بھی وہاں پہ ریپریزنٹیٹیو یونین گورنٹ کا کوئی بھی ریپریزنٹیٹیو وہاں نہیں ہے تو پیرا نمبر چونتیس میں 34 پاراغراف میں بہت کلیرلی ہائی کورٹ کہتی ہے کہ چونکہ یونین گورنٹ کا کسی پرکار کا ریپریزنٹیشن نہیں ہے ہم اس وشہ پہ کوئی چنتن نہیں کر سکتے ہیں اس کو جس پرکار اروند کیجریوال جی کی عادت ہے بڑھا چڑھا کر کہنا کہ ہماری جیت ہو گئی یہ لو جی نوٹیفیکیشن رد ہو گیا یا دکھاتا ہے کہ کہیں نہ آپ جواب دیتے رہیے گا اروند کیجریوال جی کی یہ پرانی عادت ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا جب جنلوکپال کا کیس ہوا تھا اور LG سے سجھاک کی بات ہوئی تھی تو اروند کیجریوال جی نے کئے بڑے دگجوں کو مسکوٹ کیا تھا ایک بھٹ صاحب بھی اس میں تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایڈیسنل سولیسٹر جنرل نے ہمارے حق میں کہا بعد میں کلریفیکیشن ہوا یہ بالکل سچ نہیں ہے تو آروند کیجریوال مس ریپریزنٹیشنس اف فیکٹ نہ کرے یہاں کوئی دواندیودھ نہیں ہو رہا ہے میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے میچورٹی اور پیشنس کے ساتھ کام لیا جائے ڈاکٹر پاترہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن پہلے میں راکھاپ کا جواب لے لیتا ہوں راکھاپ بتائیں دیکھئے پریشانی یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کانون کی انٹرپیٹیشن اور ججمنٹ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایکسر گلتی کھاتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ تھا یہ ججمنٹ 20 تاریخ کو ریزارب ہوا اور 25 تاریخ کو انانانس ہوا سن لیجے آپ سن لیجے اب میں آپ بتا جیتا ہوں پریشانی یہ ہے کہ جب آپ کانون پڑھتے ہیں تو کانون کی جانکار کے ساتھ بیٹھ کے پڑھئے میں تھوڑی جانکاری رکھتا ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بات صحیح ہے کہ اس پورے ججمنٹ میں سنٹرل گورنمنٹ پارٹی نہیں تھی پرانتو جو بیل اپلیکیشن چھتی جو دلی پولیس کے وکیل تھے انہوں نے آپ کی نوٹیفیکیشن دکھائی کیے دیکھئے جی ایم اچے کی نوٹیفیکیشن آئی ہے اور اس کو جج نے دیکھا اور اس پر پرنانوسمنٹ دی جج نے تین چار چیزیں کہیں جج نے پہلی چیز کہی اور میرے پاس وہ ججمنٹ کی کوپی ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں میرے پاس بھی ہے میں بھی پڑھ دوں گا جج نے کہا سن لیجئے پیرا 63, 64, 65 پڑھئے جج نے کہا کہ بھائی اوپ راجیپال کو جنا دیش کا سممان کرنا چاہیے اور انہیں ڈلی کے مکھے منتری اور کاؤنسل آف منسٹرز کا جو عدکار شیتر ہیں اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے دوسری چیز انہوں نے کہی کہ جو یہ انٹی کرپشن برانچ کی جورسڈکشن کم کرنے کی کوششیں کری جارہی ہے کینڈر سرکار دوارا وہ سراسر گلت ہیں تیسری اور سب سے اہم چیز یہ کہی کہ جس پرکار سے کینڈر سرکار ایک پریزیڈنٹ کے تھروں LG کے آفیس کے تھروں کاروائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ سراسر گلت ہے اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ سسپیکٹ ہے یعنی کی اس نوٹیفیکیشن کی ویدتہ ابھی سندے کے گھیرے میں ہے اب آپ دیکھئے کی ہو کیا رہا ہے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار نیائے پالکہ کا دروازہ کھٹ کٹ آئی گی اس نوٹیفیکیشن کو لے کر پرانتو اصلیت میں تو اب کینڈر سرکار جس نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر آئے ان بیچاروں کو نیائے پالکہ کے دروازہ کھٹ کٹ آنا پڑ رہا ہے تو سپرسٹ ہو گیا ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ وید نئی ہے اور سمویدھان کی تمام پراؤدھانوں کا اُلنگن کرتی ہے اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک راجنیتک نوٹیفیکیشن ہے یہ ایک لیگل نوٹیفیکیشن نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی راجب، راجب، راجب آپ نے جو پوائنٹ ریس کرنے تھے راجب آپ نے پوائنٹ ریس کر دیا ایک منٹ میں ایک منٹ رکوں گا آپ کو میں ایک منٹ رکوں گا میں آپ دونوں کو ایک منٹ رکھوں گا میں ایک ریاکشن امیت سے لوں گا اور پھر میرے آپ دونوں سے ایک ایک سوال ہے امیت جو کچھ بھی اگر بات کی جائے ویدان سوا میں چل رہا ہے جو کچھ بھی فیصلے کل اور آج میں لیے گئے ہیں اس میں ایک بڑی گوھر کرنے والی بات ہے اگر ہائی کورٹ کی ہی بات کی جائے تو ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ LG جو ہیں وہ کاؤنسل آف منسٹرز کی ایڈوائز پر ایکٹ کر سکتے ہیں اور ابھی تک کا پریسیڈنٹ یہ رہا ہے کہ کاؤنسل آف منسٹرز ہمیشہ LG سے بات کرنے کے بعد یہ ٹرانسفر پروموشن ہوتے ہیں یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کل اور آج میں اپنے آپ فیصلے لیے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیا رائے ہیں وہاں پر وششکیوں کی خالی کیونکہ اس چیز کو observe کیا BJP نے بھی وہاں پر اس پر کیا کہنا ہے راگب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس ایک میٹ رک جائیں دیکھیں BJP دیکھیں BJP کا تو سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ جو بھی سرکار کر رہی ہے وہ نیموں کو دھجیاں اڑاتے ہوئے کر رہی ہے لیکن جہاں تک اگر ہم ستہ پکش کی بات کریں تو ستہ پکش نے پورے طریقے سے اس کا ویروت کیا ہے جو کندریے گریمنترالے کی جو نوٹیفیکیشن تھی اس کا ویروت کیا ہے اور آج بھی جو چارٹ رانسفر ہوئے ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے صحیح ہے اور اس کو کرنے کا رائٹ دلی سرکار کا ہے اور ایسے میں اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ ادھیکاروں کا حنن ہے تو کہیں بھی جا تکتا ہے ان کا اشارہ کندریے گریمنترالے کی طرف تھا جو کانونی رائی لے رہی ہے اور جو عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے کو تیار ہے اس مدے پر تو انہوں نے سیدھے طور پر ستہ پکش کا کہنا ہے کہ انہیں جہاں بھی جانا ہے وہ جا سکتے ہیں انٹی کرپشن بیرو کے ماملے میں ہائی کورٹ سے جس طریقے کا سمرتھن ملا ہے ستہ پکش کو سدلی سرکار کو ملا ہے کچھ ویسا ہی ان کو لگتا ہے کہ آگے بھی ستہ پکش کے فیور میں ہی جو ہے وہ ججمنٹ آئے گا ٹھیک ہے اب میرا ایک سوال ہے دوڑوں سے ایک سوال پوچھا ہوں ڈاکٹر سمویت پاترہ میرا سوال یہ ہے ہم یہاں پر باتچیت کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے بعد جو گھٹنا کرم بتلا ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہائی کورٹ سے بھی پہلے ہے کونسٹیوشن کونسٹیوشن میں آرٹیکل 239AA جس کا بقاعدہ ہائی کورٹ میں بھی ریفرنس دیا گیا ہے جس میں سیدھے طور پر یہ کہا ہے کہ LG جو ہیں وہ ہمیشہ کاؤنسل آف منسٹرز کی ایڈوائز پر ایکٹ کرتے ہیں اگر کچھ مدھبید ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں وہاں پر معاملہ پینڈنگ ہوتا ہے تب ایمرجنٹ سیچویشن میں ایکشن لیتے ہیں اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ڈیریکلی پریزیڈنٹ اور LG کے تھروں آپ نہیں چلا سکتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں کیوں کنفیوشن ہے اور کیوں کنفیوشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور کہاں پر جب معاملہ پریزیڈنٹ کے پاس پینڈنگ تھا تو کہاں سے بیچ میں ایک سیدھے سیدھے نوٹیفیکیشن آ گیا ہوم منسٹری کی طرف سے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جواب اپنا تیار رکھیں اور خبر یہ آ رہی ہے کہ دلی ویدان سوا میں آپ ویدھائک مہندر گوئل نے عدی سوچنا کی کوپی پھار دیئے میرا آپ دونوں سے ایک انرود ہے صرف تیس تیس سیکنڈ میں اپنا جواب دیں سمیہ تھوڑا کم ہے سیگمنٹ میں ڈاکٹر پاترہ میں نے کا وشہ سن رہے ہیں اور جو لارجر ایشیو ہے وہ تب ہی ڈیسائیڈ ہوگا جب یونین گورنمنٹ اس میں ہوگا اور دوسرا ایک چھوٹا سا پندر سیکنڈ میں میں پرشن راگف بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں راگف بھائی اُس دن کیبنٹ کی جو اپنی میٹنگ کی تھی سی پی میں آروند کےجریوال جی نے کہا کہ ایک پٹیکلر بڑے انڈسٹلیسٹ ارثات امبانی کو بچانے کے لیے میں مافی چاہتا ہوں میں آپ دونوں کو روکنا چاہوں گا میں چاہتا تھا کہ آپ دونوں اگلو سے سوال جواب کریں راگف میں روکوں گا آپ کو سمیہ ہمارے پاس بہت کم ہے لیکن